ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ایو کی صدت سے رینو بھاٹیا پولس کے ساتھ اسپتال پہنچیں اور پیڈیٹوں کے بیان درج کیے گئے ایک پیڈیٹا کے انسار اسپتال کے یونٹ ہیڈ ڈاکٹر صندیب مور پچھلے ایک سال سے اسپتال کی محلہ کرمچاریوں کے ساتھ زورد زبردستی کرنے کے لیے دباؤ بنا رہا تھا اور انہیں اپنے روم میں بلا کر ان کا اپیڈن کرتا تھا یہی نہیں منع کرنے پر انہیں دھمکایا جاتا تھا فیلحال محلہ آئیو کی سفارش پر پولس نے شکایت لے کر ایف آئی آر درج کرنے کی قواعد شروع کر دی ہے وہیں سینٹرل تھانے کے ایس اچو نے کہا کی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد آروپی ڈاکٹر کے گرفتائی کی جائے گی تو یہ لگاتار ہم آپ کو گرافکس کے ذریعے بھی دراصل تصویر دکھا رہے ہیں دراصل محلہ کرمچاریوں نے کچھ آروپ لگائے ہیں اور یہ آروپ بہت گمپیر ہیں آروپ یہ سیدھے سیدھے اپنے سٹاف کے ایک ڈاکٹر پر دراصل ڈاکٹر سندیپ مور محلہ کرمچاریوں سے جبردستی کرتا ہے یہ سٹاف نرسز کی طرف سے آروپ لگایا گیا ہے سندیپ مور ایک سال سے کرمچاریوں سے جبردستی کر رہا ہے یہ سٹاف نرس کا کہنا ہے وہیں جو آروپی ڈاکٹر ہے وہ اپنے روم میں بلا کر کے کرمچاریوں کا پڑھن کرتا ہے محلہ کرمچاریوں نے آروپی ڈاکٹر پر دھمکانے کا آروپ بھی لگایا ہے اور ایسے میں محلہ آئیوک کی جو ٹیم ہیں وہ بھی اس معاملے پر گمبیرتہ دکھاتے ہوئے موقع پر پہنچے اور ساتھی ساتھ اس میں ایکشن اب لیا گیا ہے آئیوک کی سفارش پر ایف آئی آر کی تیاری اب کی جا رہی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کی فیلال سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے راجہ پٹیل ہمارے سمدھ آتا فول آئین پر جوڑ چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ راجہ اس معاملے میں ابھی کیا جانکاری ہے اپ ڈیٹ کیا ہے اس پر جب بلکل دیکھیں راجہ جو محلہ آئیوک کی ٹیم ہیں وہ کئی نہ کئی اور جو ہسپیٹر پوچھے اور باریکی سے صبح سے ہی ابھی تک کئی نہ کئی انکواری کی جاری ہے اور پوستاز کی جاری ہے جو لڑکیاں ہیں جو نرسیز سامنے آئی ہیں سابطور پر ان سے پوستاز کی جاری ہے سابطور پر محلہ آئیوک کی ٹیم کے ساتھ کل اس کے عدیقاری بھی بڑے عدیقاری موجود ہے ابھی تک پوستاز جاری ہے لگاتار جو نرسیز ہیں کیونکہ بتائے یہ جار ہے کہ جو پانچ نرسیز نے سکایت کیا اس کے علاوہ بھی اور نرسیز سامنے لسکتی ہے بہت بڑا خلاصہ گئی نہیں کہیں لڑکیوں نے کیا گیا کہ سارا شٹاپ اس سینئے ہسپوٹل میں کر دیں گے کسی اور یونیٹی میں کر دیں گے پریسان کیا تھا ترچور کیا تھا تھا اور سابطور پر نرسیز نے یہ بھی آروپ لگائے ہیں کہ یہ کسی بڑے آدمی کا کئی نکائی نام لیتا تھا کہ میرا کچھ نہیں ہو پائے گا تم لوگ ہی فسو گے تم لوگ کو ہی ڈوٹی سے نکالا جائے گا تو سابطور پر نرسیز لگاتار جس طریقے سے محلہ آئیوک ٹیم سوہ سے یہاں پر ٹیٹو ہی لگاتار پوستاز ترے تو تمام سابطور پر بہت بڑی لاپروائی اسپیزال پر سارسن کی رہی ہے کیونکہ کافی دنوں پہلے ان لڑکیوں نے کہنا کہیں استقایت دی تھی اس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ انیل ویج کو کہنا کہیں ٹوٹ کیا تھا مہیلہ آئیوک کو ٹوٹ کیا تھا مہیلہ آئیوک نے حالانکہ سنگیان لیا ہے اور اب کاروائی کہنا کہیں کی جاری ہے حالانکہ پولیس کے عدیقاری یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپیار دچ کلی ہے جلد ہی جو سینئر ڈاکٹر ہلس کی گرفتاری کر لی جائے گی پر مہیلہ شرکشہ پر مہیلہ کی کئی نہ کئی عجد پر کئی نہ کئی سوال ہے نیسان کھڑا دوں گی بہت نامی ہسپیٹل ہے بہت پرانا ہسپیٹل ہے اور جس طریقے سے جو یہ انجام کئی نہ کئی ڈاکٹروں پر لگیا واقعی میں جو نرسیز ہیں بتائیے جارہا ہے کہ اور بھی کھلا سے کئی نہ کئی ہونے ابھی اور ہسپیٹل پر سارسنگ کی طرف سے باقی ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ راجہ اس پر جانکاری کے لیے مہیلہ آئیو کی صدسیہ رینو بھاٹیا ہمارا ساتھ اس وقت جڑیں گی آپ سے کچھ ہی دیر میں اور ہماری لگاتار کوشش ہے کہ ہم سیدھے سیدھے ان سے سمپرک کریں اور کیونکہ وہ جب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پہنچی تھی اور وہاں پر بقاعدہ ان کے ساتھ پولس کرمی بھی تھے اور پولس کرمیوں کے ساتھ مل کر کے جب وہ پہنچی تو پیڑت مہلہ جو کرمچاری ہے اس کے بیان بھی بقاعدہ درج کروائے گئے اور آئیو کی صفارش پر ایف آئی آر کی تیاری بھی یہاں کی جا رہی ہے اور ایف آئی آر درج کرنے کی قواعد شروع کر دی گئی وہیں سینٹرل تھانے کے سچوں نے اس پر کہا ہے کہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد آروپی ڈاکٹر کی گرفتاری کی جائے گی اور اس وقت خود ہمارے ساتھ رینو بھاٹیا جی کارکرم میں جوٹ چکے ہیں بہت سوالگت ہے رینو جی آپ کا کارکرم میں یہ شکایت کب ملی تھی اور کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یون شوشن کا آروپ ہے سٹاف کے ہی ڈاکٹر پر ہے سٹاف نرس نے سیدھے سیدھے اپنے سینئر ڈاکٹر پر آروپ لگایا کیسے جانکاری ملی اور یہ کیا ابھی معاملہ سامنے آ رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہوں گی وہ سٹاف نرس نہیں ہے وہ ایڈمیسٹریشن میں کام کرتی ہے لڑکی اور ایڈمیسٹریشن کی کئی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوا یہ ایک لڑکی نے اپنی شکایت درج کی وہ جب بہت ہی پریشان ہو گئی تو اس نے اپنی شکایت درج کی اور اس نے ایک ٹویٹ کیا اس کے ایک ریلیٹیو کے مادیم سے یہ ٹویٹ آیا اس کو انسی ڈابلیو نے ٹویٹ کو لیا تھا اور سوموٹو کے مادیم سے انہوں نے کمیشنر صاحب کو بات کی اور یہ کیس سامنے اجاور ہوا ایڈمیسٹریشن نے یہ نردیش دیئے تھے کہ آئی سی سی کمیٹی میں یہ بات کلیئر کی جائے کہ اس طرح سے معاملہ کیوں ہوا ہے پرنٹو چوبیس گھنٹے بیٹ جانے کے بعد بھی آئی سی کمیٹی میں کوئی اس لڑکی کی سنوائی نہیں ہوئی کالما ٹول ہوا تو دوبارہ جب اس لڑکی نے بتایا کہ اس کو اب اس اپنی اس پوسٹ سے بھی نیچے ڈیموٹ کر دیا گیا ہے تب اس لڑکی کی پریشانی زیادہ بڑی اور اس کا میڈیا کے مادیم سے ہمارے پاس دوبارہ میسیج آیا جس وجہ سے آج مجھے وہاں جانا پڑا اور ساری بات سامنے آئی ہے کہ لڑکی کو بہت پریشان کیا جاتا تھا لڑکی نے اپنے پورے بیان بھی دیا ہے تو کیا اب اس ماملے میں ڈاکٹر پر جو آروپ لگے ہیں وہ کیا ایک محلہ کرم کی کرمی کی طرف سے لگے ہیں یا پھر اور بھی کئی اسٹاف کے لوگ ہیں جنہوں نے آروپ لگائے ہیں چھے سے سات محلاؤں کی یہ بات تھی جن میں آج چار محلائیں سامنے آئی ہیں اور دو موجود نہیں تھی پرنتو اس طرح سے کئی محلاؤں کے ساتھ ہوا ہے اسٹاف اس پر جو آروپ لگا رہا ہے اسپطال پربندھن اس پر کیا کہہ رہا ہے پہلے بھی کیا اس کو لے کر کے شکایتیں پربندھن تک پہنچائی گئی تھی یا پہنچائی گئی تھی تو اس پر اس وقت کچھ قدم اٹھائے گئے تھے کیا ایسی کو جانکاری بھی میندلی اینجی پربندھن نے چوبیس گھنٹے میں این سی ڈاولیو کے آدیش کے باوجود کوئی بھی انٹرنل کمیٹی میں اس کو کوئی ایکشن نہیں لیا تھا نہ تو ڈاکٹر کو بلایا تھا نہ اس لڑکی سے کوئی جانکاری لی کی اس کو کیا سپورٹ کرنا چاہیے تو اس لیے اس لڑکی نے دوبارہ میڈیا کے مادیم سے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ میری سنوائی نہیں ہو رہی ہے میں نے اور اس لڑکی نے بہت سے پہلے اپنے پرشاستنے قدیقاریوں کو بھی اس بات کے بارے میں گورمنٹ لائے تھے وہ بات لیکن کچھ اندر تب بھی نہیں کیا تھا تو کیا بھی ابھی تک اس معاملے میں ایف آئی آر ہو چکی ہے رینو جی ایف آئی آر ہی جاری ہے امید کرتی ہوں ساڑھے سے سات بجے تک ایف آئی آر درش ہو جائے گی چلی ٹھیک ہے بہت شکریہ رینو جی آپ ہم ہر ساتھ کارکر میں جوڑی اور آپ نے سبھی چیزوں کو سازہ کیا ہے لیکن یہاں جو ایک نجی اسپتال کے اندر محلہ کرمچاریوں کے ساتھ یون شوشن کا معاملہ سامنے آیا اس کے بعد بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں کہ سٹاف کے ہی لوگ یادی اسی روپ میں پرتاڑت کریں گے یادی یون شوشن کے معاملے ایسے ہی اس روپ میں سامنے آئیں گے تو کہیں نہ کہیں منوبل بھی گرے گا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ کرونا کے سنکٹ کال میں جب سبھی کو ایک ساتھ ایک جھٹ ہو کر کے لڑنے کی پروتساہید کرتی ہیں لیکن دوسری طرف یہ تصویریں کہیں نہ کہیں نراشہ جنگ بھی ہیں لیکن اب ایسے معاملے کو لے کر کے گمبیرتا سے قدم اٹھائے گئے ہیں اور آروپی ڈاکٹر کے خلاف ایف آئی آر تک ترچ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اور سندیب مور یہاں پر یونٹ ہیڈ ہے وہ جب سے آئے وہ کیول میرے ساتھ ہی یہ سب حرکتیں نہیں کرتے ان کا یہ سلسلہ ایک سال سے چلا آ رہا ہے لیکن جب ان کے حرکت زیادہ بڑھ گئی تو میں نے اس کے لئے آواز اٹھائی میں نے میل کری اپنے اچار میں گئی لیکن کہیں سے بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی میرے مینجمنٹ کے سب ہی لوگ سندیب مور کے ساتھ ملے ہوئے آہ کیو آر جی جو اتنا بڑا نام ہے جو ہم سمجھتے تھے کہ لوگوں کے سعیوب کے لئے تھا پرنتو یہاں پر بھی ایک ایسا آہ گھٹیا ویقتی نکلا جو یہاں کی ہی اپنی ساتھی محلاؤں کے ساتھ یونٹ پیڑن کرنے کا پریاس کرتا تھا کرتا بھی تھا اور بہت ہی اشیل شبدوں کا استعمال کر کے جو بتائے نہیں جا سکتے ہم نے کمپلین میں لکھے ہیں اور بہت ہی گھنونی حرکتیں کرنے کا کام کرتا تھا کیو آر جی کے مہلے کرم چاہیے میں کوئی شکایت موکی کے بھرمپتہ چلا تھا تو ہم یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے میرے ویٹن میں اپنی شکایت دے دیا مہلے تھانوں سے کارا بھئی کر رہا ہے اور شگری اس میں آروپی بھرتا کریں موسیقی 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 موسیقی